ہم کو مات دینے والی یہ جگہ ہے گجرات کے امریلی زلے میں امریلی میں تولسی شام اور گیر علاقے کے بیچ کا یہ حفظہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے لیکن جیسے ہی بریک پہ سے پاؤں اٹھائیں گے گاڑی اپنے آپ چلنا شروع ہو جائے گی آپ دیکھیں بریک پہ سے جیسے ہی ڈرائیور نے پاؤں ہٹایا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی اپنے آپ چلنا شروع ہو گئی ہے کون سا یہ فورس ہے جو اس گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے یہ پتہ لگانے کے ضرور پریاست کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ گاڑی موگ کرنے کے لئے گاڑی کی سپیڈ بھی جیسے جیسے اس پوائنٹ کی طرف آتی ہے اپنے آپ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک راج ہے جس کو پتہ لگانے کے پریاست ابھی چل رہے ہیں اس پورے فیکٹس کی جانچ کی جا رہی ہے کہ آخر یہ فینومینا ہوتا کس طرح سے ہے یہاں سب کچھ نیچے سے اوپر کی درب کھیجا چلا جاتا ہے ہم نے ایک نہیں دو نہیں کئی کئی بار یہ پریوں کیے ہر بار ہم حیران تھے تلسی شیام اور گیر کے رابطے پر یہ قریب ڈیڑھ سو فٹ کا حصہ ایسا ہے جو ہر چیز کو اوپر کی طرف کھیج لیتا ہے پھر چاہے اس میں چمبک ہو یا نہ ہو سب سے زیادہ چونکانے والی بات یہ ہے کہ اس جگہ کی کھوج بھی اسی سال جنوری دوہزار بارہ میں ہی ہوئی ہے اس کا پتہ لگایا تھا گجرات میں موربی کے رہنے والے رتی لال پرمار نے رتی لال نے ہی سنوکی جگہ کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی انہوں نے اس جگہ کی باقاعدہ شوٹنگ کروائی اور گجرات سرکار کو بھی اس جگہ کے بارے میں بتایا یہاں شوٹ کرنے والے اس جگہ پر چمبکی پر بارے کی بات کرتے ہیں لیکن رتی لال کی ماں نے تو اگر چمبکی پر بار ہے تو پانی نیچے سے اوپر کیسے جا سکتا ہے اس میں تو دھاتوں کے گوڑ بھی نہیں ہے لگوں کو بھی اب اس جگہ کا پتا چل گیا ہے اس راستے سے گزرنے والے لوگ اب خود قدرت کے اس چمتکار کو آزمانے کی کوشش کرتے دیکھے جا سکتے ہیں اس راستے سے گزرنے والا ہر شخص گرتوہ کرشن کے نیم کو ٹوٹتے دیکھ حیران ہو جاتا ہے ابھی تک تو نہیں مانتے تھے کہ گریوٹی سے ڈیپرینٹ اوپوسٹ گریوٹی تو نہیں ہو سکتی ہے سٹڈی میں بھی کیا ہے لیکن ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن آج